جس وقت ڈھانک رہا تھا تم کو اوم امن کے طور پر اسے صحابہ اوم نے لگے اور اوم میں ان کی فتح ہوئی چوست ہو گئے وَيُنَزِّلُوا عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَائِمَانِ اور اتارا تم پر آسمان سے پانی لیو تحیرہ کم بھی کہ پاک کردے تم کو اسے وَيُزْحِبَانْكُمْ رِزَ الشَّيْطَانِ اور دور کردے تم سے شیطان کے خیالات کہ کہاں پسا دی ہے کہاں بیٹھ گئے کیسے جیتیں گے نکلیں گے کیسے وَلِيَرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تاکہ مرحم رکھے تمہارے دلوں پر اور صدبِ تَدْعِلَ اطْنَابُ اور فُخْتَ کرے تمہارے پیر ایسی رحمتوں کی بارش ہوئی کہ پانی آیا اور صحابہ نے نہایا وضوح کیا پاک صاف ہو گئے آدمی جب پاک صاف ہوتا ہے تو اس کے دل میں قوت بہت ہوتی یاد رکھتا پلید آدمی ہمیشہ شکست خوردہ کمزور حمد کا ہوتا ہے اور نہا دو کر کے شیطانی خیالات ختم ہو جاتے ہیں اور رحمان کے کی رحمتوں کی انعیات آگے بڑھتی ہے دلوں میں قوت آگئی پیر جمگ ہے ازیوہی رب کا جس وقت وحی کرنا تا تیرہ رب الی الملائکت فرشتوں کو انیمہ کم میں تمہارے ساتھ ہوں فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا فَسْبُخْتَ کرو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و فرشتوں کو حکم دیا میں تمہارے ساتھ ہوں جاؤ مسلمانوں کو مدد کرو سَعُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الْرُوبَ ابھی ڈالتا ہوں دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا پس مارو ان کو گدیوں کے اوپر مارو ان کے بند بند پورا پورا یہ پورے علیتے ہوگی اور مشرک ہوگی لَارِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ ورسول کی وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ جو مخالفت کرے اللہ ورسول کی فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْإِقَابِ پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے ذَلِكُمْ فَزُولُقُوا یہ سزا چکو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عذابَ النَّارُ کافروں کے لئے عذاب جہاں نمدہ ہے یہ تمہیتی اور بدر کا واقعہ تھا اس پر پوری صورت اور اس کے مضامین متفرنے ہیں جب تمہارا آمنہ سامنا ہو جائے کافروں سے میدان میں زحفن میدان جنگ میں فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْأَجْبَارِ فَدْ فِیرْنَا نَئِ اُنْكِ تَرَفِیْتَ سُبْحَانَا آنَمَن بَا شَمْكِ رُوزِ جنگ بینی پُشْتِ مَل آمنم کان درمیانِ خَانْتُ خُون بینِ سَرِ ایک شاعر کہتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں کہ میدان جنگ میں میری پُشْت پر تیر پڑے ہوگے میں وہ ہوں کہ جب بھی میری لاش ملے گی تو میرا سینہ چھلی ہو چکا ہوگا آنَمَن بَا شَمْكِ رُوزِ جنگ بینی پُشْتِ مَل آمنم کان درمیانِ خَانْتُ خُون بینِ سَرِ فَلَا تُوَلُّهُمُ الْأَدْبَارِ اور طالبی نے ڈاکٹروں کے پاس یہ کہا ہے ڈاکٹروں چیک کرتا ہے نے کہا پیٹ کرو تو اس نے کہا پیٹ کیوں کرو کہا پیٹ نہیں کروں گا اگر اس ہی نہ چیک کر سکتے کہا پیٹ کرنے کے میری یادت نہیں ہے سبانہ ڈاکٹروں صاحب نے مجھے کہا ڈاکٹروں صاحب نے مجھے قصہ سنایا وہ بس آیا ہے تو میں نے کہا ایسا مڑ جو پیٹ کرو کہا پیٹ کیوں کرو سینہ چیک کر سکتے تو ٹھیک ہے پیٹ پیٹ نہیں دکھانا ہے یہ عادت نہیں ہے ہماری ڈاکٹر کے پلیمک میں باقیدہ کتاب الجہاد کل گیا میں پیٹ نہیں کروں گا اور سینہ دیکھ سکتے تو ٹھیک ہے پیچے سے نہیں دکھاؤں طلب آئے انبیاء کے سچے جانشی صرف یک جو ہے پر شاب زیادہ نہ آتا تو پر بہت اچھا اور جو کوئی پھیرے گا ان کی طرف اُس دن پیٹ مضمون آگے ہیں فَقَدْ بَعَدْ غَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ فَسْوَوْ لُوْتَئَ گَا غَضَبْ لَيْكَرْ خُدَا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ اُسْكَفِقَانَ دُوزَخِهِ وَبِعِسَ الْمَسْدِ جو کوئی دشمن کی طرف پیٹ کرے اِلَّا مُتَحَرِّفَ لِقْتَالِ مگر وہ شخ جو بدلتا ہو پینترہ لڑائی کے لیے فَرْرَ ثُمَّا كَرْرَ فَرْرَ ثُمَّا كَرْرَ حضرت علی کو کہتا ہے نا کر رہا حضرت علی سکنڈوں میں میدان سے باب جاتے تھے مشرقین خوش ہو جاتے تھے لیکن پھر گولی کی طرح دبار آتے تھے لاشوں کی لاشیں گراتے تھے تو قائدہ یہ ہے کہ منقبت ذکر ہوتی ہے سمتِ مخالف ذکر نہیں ہوتا ہے سمجھو بات کو لمبہ ختم میں نے مولانا سنجان کو رات کو لکھا ہے یہی مثلہ ان کو سمجھانے کوش ان کو اس پر اشکال ہے کہ مابولی فرے چالیس سال تک عشاء پہ وضوح سے فجر کی نماز پڑھی ہے یا تیس سال تک بغیر ناغے کے روزہ رکھا یہ سی نہیں میں نے کہا یہ سیئی ہے یہ درست ہے اس کا کئی کتب سے جو نے ثبوت پیش کیا اقلن اقلن اشتحالے کا جواب دے دیا بڑے آلے میں ہمارے مشاہد میں سے الاخسن میں حضرت کا مکتوب جرانی چھ سفے کا اور میرا تفسر ہے چھ سفے کا ساتھ آ جائے دیکھیں گے وہ زبردست ایک علمی دعو پیس ہے حدیث میں صحابہ بان گئے تھے سولہ نے کہا بھاگے نہیں دوبارہ جائیں گے انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے یہ طریقہ ہے پانی وانی پی لو دم بخد ہو جو سانس لے لو پہلے سے بڑھ کر حملہ کر لو یہ تو لڑائی کے اندر اوپر نیچے ہوتا ہے کیا فرپڑتا ہے جہاد جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے مراحل بہت زیادہ ہوتا ہے یا ایواللزین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم اللذین کفروا زحفا جب تمہارا آمنہ سامنا ہو جائے کفار سے میدان میں پس نہ پھیرو ان کو پیٹ جو کوئی پھیرے گا ان کو پیٹ اس دن مگر وہ آدمی جو بدلتا ہو پینترا لڑائی کے لیے او متحیدن الہ سیعتن یا جا ملتا ہوں اپنی جماعت میں متحیدن جا ملتا ہوں فقدبا اگر ایسا نہیں ہے وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَيْزِنْ دُبْرَوْ فَقَدْبَا بِغَدَبِ مِنَ اللَّهُ وَمَا وَاوَا جَهَنَّمْ وَبِسَ الْمَسِيرَ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ فَسْتُمْ ان کو قتل نہیں کر رہتے وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا وَمَا رَمَئْتَئِذَنَ مَئْتَا اور آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی جب کنکری پھینکی حضرت نے ریت دم کیا اس پر پڑھ لیا شاحت الوجود اور چھوڑ دیا وہ ریت مشرقین کے عام کو میں چلی گئے سب عدے ہو گئے وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا لیکن اللہ تعالی نے دور سے ان کو مارا حضرت نے ریت دم کر کے پھینکا صحابہ اکرام نے مشرقوں کو مار ڈالا لیکن فرمایا لَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ توحید و توقل کی بات کہ نیک فیل سبب بندے کا قلدم ہے اخل تاثیر مسبب کی وہ محسر ہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَانْ حَسَنًا تاکہ آزمائے مسلمانوں کو اپنے پاس سے امدازمائش میں ان اللہ حسنی اُنْا لِي بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے ذَالِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ یہ تمہاری بات ہو گئے اور اللہ رسوہ کرنے والے کافروں کی سالشوں کو اِن تَسْتَفْتِهُونَ اَگَرْ تُمْ فَتْحِ مَانْتَهُونَ فَقَدْ جَعَاكُمُ الْفَسَ لِيجِئَ آجَئِ فَتَحْتَهُونَ وَإِن تَنْتَهُونَ اَگَرْ تُمْ بَعْضَ آجَوْا فَوَخِیرٌ لَكُمْ لِكُمْ لِي بہتر ہے تمہارے لئے مشرقین کو کتاب ہے تھی اگر تم یہ کہتے تھے کہ مسلمان حق پر ہو تو فتح کر لے تو لے لو اب بھی تم بات آجاو تمہاری بلائی ہے وَإِن تَعُودُوا وَرَبَرْ تُمْنِنَ دُوبَارَهَ شَرَى کی نَعُودُوا ہم پر مسلمانوں کو تم پر مسلک کر دیں گے اگر تم لوٹ آئے ہم بھی لوٹیں گے وَإِنَا تُمْنِنَا اَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْنَا ہر کس کام نہیں آئے گی تم کو جماعت بلکل وَلَوْ قَسُرَتَ اَغَرْتِ بَڑی ہو وَأَنَا اللَّهُمْ عَلْمُونِنِينَ وَبِشَكَ اللَّهُمُسْلْمَانُوْكَ سَاتھِ